نمسکار مطروں دوستوں پھیسن، ٹرینڈ، دور، یوگ اور سال سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن ہم کو اپنا بچپن ہمیشہ یاد آتا ہے وہ ہمارے بچپن کے جمعانے بیٹ گئے جب دل میں سکون اور دماغ میں سرارت ہوتی تھی جی ہاں دوستوں ہم لے کر آئے ہیں ایک بار پھر آپ کے بچپن کے دلوں کی سنہری یاد ہیں جسے دیکھ کر آپ کو رونا آ جائے گا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چین کو سرسکرائب تو چلیے چلتے ہیں آپ کے بچپن کے دنوں میں دوستوں یہ سائیکل کسی جوانے میں محلے کی سان ہوا کرتی تھی جو آج اس حالت میں ہیں کیا جوانہ رہا ہوگا وہ جرہ یاد کیجئے اس دور کو اس تصویر سے کچھ یاد آیا جب بچپن میں ہم ایسے ہی چٹنی اور پیاج اور اچار میں روٹی کھایا کرتے تھے اس کے سامنے آج کے برگر پیجا سب پھیل تھے وہ بھی کیا دن تھے آپ میں سے کتنی لوگوں نے ایسی روٹی کھائی ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں یہ کاغچ کے کارنامے خوب بنائے ہوں گے آپ نے اپنے بچپن میں ان کے بنا ہمارا بچپر ادھورا تھا یہ ہم لوگوں کے کھلونے ہوتے تھے اور آج کل کے بچے تو مومائل پھون سے ہی کھیلتے ہیں اس ایمیج کو دیکھتے ہی وہ دوریات آ جاتا ہے جب گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو ہم اسے جلا لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو اس کے نیچے ہم کو بیٹھ کر پڑھنا بھی پڑتا تھا آپ کے ہاں ایسے کیا بولتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے یہ بہت دن تھے جب سہجتہ تھی سادگی تھی اور دوستی تھی واتس ایپ اور فیس بک نہیں تھے تب جندگی بس حسین ہوا کرتی تھی کیا وقت تھا وہ دوستوں آپ کو یاد ہے پہلے گاؤں میں ایک ایسا ہی گھر ہوتا تھا جو کھنڈر جیسا ہوتا تھا جس کے آس پاس کوئی بھی گھر نہیں ہوتے تھے جسے ہم بھوتیا گھر کہتے تھے اس گھر کو دیکھ کے ہمیں ان دنوں کی یاد آگئی دوستوں کس کس نے بچپن میں اپنی آگ سے ایسے کیا ہے کیونکہ آج کل تو بھی پرجاتی لکتتی ہو گئی ہے دوستوں کپڑے دھونے کا یہ سابون یاد ہے آپ کو جو ان دنوں خوب پرسد تھا جسے ساعت آپ نے بھی استعمال کیا ہوگا ایک بچپن کا جوانہ تھا جس پہ خوسیوں کا کھا جانہ تھا چاہت چاند کو پانے کی تھی لیکن دل تیتلیوں کا دبانہ تھا خبر ناتی صبح کی نسام کا ٹھکانہ تھا تھک کے آنا اسکول سے لیکن کھیلنے بھی جانا تھا ماں کی کہانی تھی فریوں کا فسانہ تھا ہر موسم سہانہ تھا وہ ہمارا پیارا بچپن کا ایک جمانہ تھا یاد ہے آپ کو ایک کرکٹ میگزین جو ہمارے بچپن کی سب سے پسندیدہ میگزین ہوتی تھی جس کا ہم ہر مہینے انتجار کرتے تھے یاد ہے سنتری والی کلپی جو ان دنوں گرمیوں کے دنوں میں گاؤں میں بھکنے میں آتی تھی آپ نے ایک روپے میں کتنی کھائی ہے ہمیں کمنٹ میں جروع بتائیے گا دوستوں ان دنوں گاؤں میں لوگوں میں کتنی ایکتہ ہوتی تھی لوگ ہمیشہ ایک دوسری کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے سب میں پریم بھا ہوتا تھا یہ پیلی روشنی والا بلب اب کہیں نجر ہی نہیں آتا اس کی روشنی میں کھیلتے کھیلتے ہمارا پورا بچپن گجر گیا کیا دن تھے وہ جب کبھی لائٹ چلی جایا کرتی تھی پھر ہمارا سو تک گنتی گننا اور سو گننے سے پہلے لائٹ کا آ جانا کتنا خوشی دیتا تھا وہ خوشی آج کی خوشیوں سے کئی جوانا بڑی تھی ہمارا بچپن بھی کتنا کمال تھا نا کھیلتے کھیلتے چائے شت پر سویں یا جمین پر آنکھ ہمیسہ بستر پر ہی کھلتی تھی یاد ہے آپ کو ہمارے سمائے میں کچھ ایسی کوپی چلا کرتی تھی جن پر لکھتے لکھتے ہمارا بچپن بیٹھ جاتا تھا آپ نے اسے جرور یوچ کیا ہوگا بچپن میں ہم سووینے اس پوشٹیا کو جرور دیکھا ہوگا ان دنوں یہ پوشٹر بہت ہی لوگ پیئے تھا جس کی نیچے لکھا ہوتا تھا تم کب آؤ گے یہ پوشٹر ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب نہ تو اے سمارٹ فون تھے اور نہ ہی یہ میسیج کا جوانا تھا یہ گوری یا یاد ہے آپ کو جو ان دنوں خوب دکھائی دیتی تھی جسے ہم پکڑنے کی کوسس کیا کرتے تھے لیکن کبھی پکڑ نہ سکے آج یہ چڑیا بہت کم دکھائی دیتی ہے یہ چڑیا بھی ہماری گولڈن میموری کا ایک اہم حصہ رہی ہے یہ جنگل جلیوی یاد ہے آپ کو جسے ہم چوری سے توڑ کر کھایا کرتے تھے اس تصویر کو دیکھیں تو ان دنوں کی یاد آ جاتی ہے جب گھر کچھے ہوا کرتے تھے اور رشتے سچے کیا جمانہ تھا وہ دوستوں یہ پینٹ کس کس نے پہنا ہے جرہ یاد کیجئے ایک سمہ ایسا بھی تھا جب پینٹ میں جپ کی جگہ بٹن لگے ہوتے تھے کیا دن تھے وہ دوستوں آج کے شٹیڈی ٹیبل پر پڑھنے والے بچے کیا جانے ہم نے اپنی کتابیں تو ان کچھے گھروں کی علماریوں میں سمیٹھ کے رکھی تھی بیسے اس تصویر میں آپ دیکھی رہے ہو اگر آپ گھاؤں سے ہوں گے تو آپ نے کتابیں ایسے جرور رکھی ہوں گی یاد ہے یہ ڈبا یہ کوئی معمولی ڈبا نہیں ہے یہ ان دنوں بڑے بجرگوں کا پاور بینک ہوتا تھا جسے لینے کے بعد گمبیر مدنوں پر لمبی چرچائیں ہوتی تھیں بجپن میں آپ نے یہ جرور کھائی ہوگی آپ کے یہاں اسے کیا بولتے ہیں اسے ہم ایسے پانچوں انگلیوں میں لگا کر بڑے چاو سے کھایا کرتے تھے اور سب کو دکھایا بھی کرتے تھے یہ تصویر کسی گاؤں کے پرانے ہوچوں کے سرکاری دبتر کی ہے اس پھوٹو سے ہم اس دور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا دور رہا ہوگا وہ یہ چارہ کٹنے کی مسین بھی ہمارے بجپن کی یادوں میں سے ایک ہے جسے چلانے کا منخوب ہوتا تھا لیکن انگلی کٹ جانے کے ڈر سے ہم کو کبھی یہ چلانے کو نہیں ملتی تھی اسے چارہ کٹنے کی مسین کہتے ہیں آج کل یہ لپت ہو گئی ہے دوستوں یاد ہے اندنوں سب کے گھروں میں باہر کی طرف ایک دارانسی ہوتی تھی یا ہم اسے برامدہ بھی بولتے تھے جس کے نیچے کھیلتے کھیلتے ہمارا بجپن بیٹھ گیا بیسے آج بھی کئی گاؤں میں ایسے دالان دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اب وہ اچسی اور نبے کی دسک بالی چہل پہل نہیں رہتی وہ سکون کہیں کھوسا گیا ہے دوستوں وہ جمانہ یاد ہے آپ کو جب کوپن سے ریچارچ کیا کرتے تھے اور اندنوں ٹو جی انٹرنیٹ بہت مہگا ہوتا تھا دوستوں اور یاد ہے اندنوں اسی نبے کی دسک میں ایسے ہی ٹرک چلا کرتے تھے اس کے آنگے کچھ انٹینہ جیسی لگی ہوتی تھی ہم ہمیشہ سوتتے تھے کہ اس کا کیا کام ہوتا ہوگا آج کل یہ ٹرک کہیں دیکھنے کو ہی نہیں ملتے اور اس دور میں ہر گاؤں میں ایک بڑا پیپل برگد یا نیم کا پیڑ جرور ہوتا تھا جس کے نیچے بڑے بوڑے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور ہم بچے تو مجھے سے کھیلا کرتے تھے خاص طور پر گھرمیوں میں اور آج یہ سم مانو ایک خوابسہ بن کر رہ گیا ہو آپ نے بچپن میں یہ بیٹھ تو جرور کھائے ہوں گے انہیں دیکھ کر اپنے بچپن کے دنوں کی یاد آ جاتی ہے دوستوں وہ سنہرے دن وہ چاندنی رات وہ نننے ہاتھوں میں دوستوں کا ہاتھ ساہت پوری جندگی میں بچپن ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ خاص یاد ہے نبے کی دسک میں کچھ اس طرح کی لائن میں ہمیں لگنا پڑتا تھا یہ رازن کی لائن نہیں ہے دوستوں یہ کیروسین کی لائن ہے اس سمیں کیروسین بھی ملا کرتی تھی یاد ہے ہم لوگوں کے جوانے میں کچھ ایسے ہی کتابیں آتی تھی جس سے ہماری ماں ہمیں پڑھنا سکھایا کرتی تھی آج کے دور میں تو کون ان کتابوں سے پڑھتا ہے آج کل سب موبائل سے ہی سرک کرتے ہیں لیکن ہم نے تو اپنی پڑھائی انہی کتابوں سے سرک کی ہے ان دنوں ہمارے گھر کچھ ایسے ہوا کرتے تھے جس کے آنگن میں ہم نے اپنا پورا بچپن کھیلا نہ جیدہ بڑی خواہیسیں نہ جیدہ بڑے سپنیں بس چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے خوش ہو جانا وہ ہمارے لئے بہت تھا اور آپ نے بچپن میں یہ کھیل ضرور کھیلا ہوگا آپ کے ہاں اسے کیا بولتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا ان دنوں کچھ ایسے بائیسکوپ چلا کرتے تھے جن کے اندر فلموں کے فوٹو اور کئی بڑے جگہوں کے پکچرس لگے ہوتے تھے جس میں ہم کو جھاک کر دیکھنا ہوتا تھا لیکن یہ بائیسکوپ اب بند ہو چکے ہیں بڑے ہو کر کیا ملا دماغ میں بوجھ اور دل میں گم کاسب و بچپن پھر سے جی پاتے ہم اس فوٹو کو دیکھ کر کچھ یاد آیا کیسے ان دنوں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر رامائر مہا بھارت دیکھا کرتے تھے ایک ٹی وی ہوتی تھی جس کے سامنے پورا محلہ بیٹھ جادا تھا کیا دن تھے وہ ان دنوں کی بات ہی الگتی چار دوست دو سائیکل خالی جیم اور پورا سہر اس دور میں ہم سوچا کرتے تھے کچھ بہتر حاصل کریں گے لیکن ہمیں کیا پتا تھا اس سے بہتر کچھ تھا ہی نہیں املی کو دیکھ کر آپ کے موہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا ہم نے تو اپنے بچپن میں خوب کھائی ہے املی اگر آپ نے کھائی ہے تو ہمیں کمنٹ میں جروع بتائیے گا تصویر میں دیکھ رہے اس لیٹر باکس میں کبھی ایک جوانے میں ہجاروں دلوں کی دھڑکنیں اندر قید ہوتی تھی کبھی ایک بقت چٹھیوں کا دور ہوا کرتا تھا جب اپنی چٹھی کے انتجار میں لوگ اس باکس کا انتجار کرتے رہتے تھے لیکن آج سمیہ کی مار جھیل رہا یہ باکس لپت ہو گیا ہے ہم نے اپنی میڈیوز میں آپ کی جدنی گولڈن میمورز بتائیں آپ کی ان میں سے فیبریٹ میموری کونسی ہے ہمیں کمنٹر میں جروع بتائیے گا اگر بیڈیو آپ کو تھوڑی تھی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز بیڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کا ایک لائک ہمارے لئے بہت جروری ہوتا ہے تو چینل کو ہسکائب کر دیجئے اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اور ایسی کمال کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنباد